یہ سوال ہم سو برانچ کے سامنے رکھیں گے لیکن ہمارے ساتھ ابھی اے آئی ایم آئی ایم کے پروکتہ مہرودین رنگریز صاحب بھی موجود ہیں مہرودین صاحب یہ سوال کیا آپ لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے یا نہیں کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن چاہیے ہی کیوں مسلمانوں میں بھی جو پسماندہ سماج ہے جو پچھرا سماج ہے وہ ریزرویشن کا لاب لے رہا ہے لیکن سارے مسلمانوں کو آرکشن دینے کی یہ کونسی سوچ ہے کیونکہ دھرم کے آدھار پر آرکشن ہمارے سمیدھان میں نہیں ہے غلط ہے یہ دیکھیں میں سمیر بھائی ایک بات کہوں گا کہ جو بات ہمارا دیش جو ہے وہ سمیدھان سے چلتا اگر سمیدھان میں اگر ایسا نہیں ہے کہ دھرم دیکھ کر اگر دیا جائے آرکشن تو ہمیں ایسے آرکشن نہیں چاہیے ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں جو آپ لوگ سمجھنا اور نیچارے جو بھاچپا کے لوگ ہیں جب یہ تیلنگ گانا میں کرناٹک میں بیہار میں تمیل نادو میں جب چار فیسی دی بیکورڈ کلاس پسوندہ سماج کو آرکشن مل رہا ہے اور بیہار میں انہی کی سرکار ہے کرناٹک میں ان سے جو کونگریس کی سرکار اس سے پہلے بھاچپا کی سرکار تھی وہ سپریم کورٹ جاتی ہے اور جو وہاں کے جو جج صاحب ہیں ان کا نام ہے میں آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں ان کا جج صاحب کا نام ہے بیوی رگنہ جی رگنہ تھن نے باقاعدہ انہوں نے ججمنٹ دیا کہ یہ اس کے خلاف گئے تھے کہ چار پرسنٹ جو انہیں پچھڑے وڑک جو وہاں کی سرکار کرناٹک کی مگر وہاں سے ان کو جو ہے کہنام لیں ہماری جیت ہوئی ان چار پرسنٹ لوگوں کو اور وہاں پر ریجیویشن چالو رہا تو یہ دکھاتا ہے کہ سماج میں کس طریقے سے دھووی کرن کی راجنیتی موڈی جی کرنا چاہتے ہیں جب وہ ایک طبقے کو ایک بیس کروڑ لوگوں کو گھس پیٹیا کہتے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ ان کو ٹارگیٹ جو ہے نا وہ کانگریس بی جے پی کا اور پولیٹیکل پارٹی کو وہ نہیں کر رہے ٹارگیٹ ان کی راجنیتی پوری مسلمانوں سے راجنیتی ہے اگر مسلمانوں کا نام نہ لیں سمسان کبرستان کی بات نہ ہو جائے اسی بیس کی بات نہ ہو جائے ہندوستان پاکستان کی بات نہ ہو جائے مسلم لیگ کی بات نہ ہو جائے جب تک ان کی راجنیتی نہیں ہوتی رہی بات اریکشن کی آپ یہ بتائیے ایجدری ڈیو گوڑا جو ہیں انہوں نے کھل کر کہا اور لوگ ان کی جتنی بھی نیتا ہے بھاچپا کہ وہ کھل کر کہہ رہے ہیں ہم تو اریکشن دیں گے بھاچپا کا سٹینڈ کلیر نہیں ہے وہ چاہتی کیا ہے آتی پچھڑے اور جو ہمارے بیک ورڈ کلاس کے لوگ ہیں یہ کیسے آپ کو سمجھنا ہے کہ سٹینڈ کلیر نہیں ہے پردان منتری ناریندر موڈی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جیتے جی مسلمانوں کو اریکشن نہیں دینے دیں گے دھرم کے آدھار پر غیر سمیدانی کا اریکشن نہیں دینے دیں گے تو اس سے زیادہ اور کلیر لائن کیا ہوگی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جنے بھی اریکشن مل رہا ہے مسلمانوں کو وہ OBC کے تحت مل رہا ہے اور یہ سپریم کورٹ نے بھی مہر لگا اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پر سارے مسلمانوں کو اریکشن دینے کی بات ہے یہ تھوڑا سمجھئے جی سدھارت کچھ کلیر کرنا چاہیں گے جلدی سے وقت ہمارے پاس کرنا دیکھیں رنگریز جی تو کیوں بولیں گے رنگریز جی تو آنند لے رہے ہیں رنگریز جی کیسے بول سکتے ہیں کیونکہ ساری پروپٹی کاؤنگریز تو وقف کو دے دیا کرتی تھی کبھی تو گردوارہ کمیٹی کو دیا نہیں دلیت کمیٹی کو دیا نہیں شوشت پیڑت ونچت کبھی نہیں دیا تو رنگریز جی کے آواز نکلنا مشکل ہے رنگریز جی آپ یہ بتا دیجئے OBC برک میں مل رہا ہے آریکشن اکیانوے جاتیوں میں 85 جاتیاں مسلمانوں کی ہیں 85 جاتیاں مطلب 6 جاتیاں OBC ہیں بنگال کے اندر ان کو آریکشن ملنا چاہیے باقی پچھے سی ایک دھرم بشیش کی ارے جب بابت ساپ بیبراو بیٹ کر نہیں لکھ کر کے گئے تو آپ کون ہوتے ہیں بلینکٹ ریزرویشن لگانے والے اور جب کورس آپ کو ریجیٹ کر دے رہے آپ کون ایٹی پی پہ بحیث کرنے والے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا پر بیکڈور سے بھی تو چاہیے آپ تو کیوں بولیں گے رنگریز ساپ آپ سے کوئی دشوارہ نہیں ہے آج تو کونگریز پارٹی سے سوال تھا کونگریز پارٹی پسٹ کیوں نہیں کر دیتی کہ یا تو ہم دیں گے یا نہیں دیں گے پر کونگریز پارٹی چاہتی ہے کہ پیچھے کے دروازے سے لائے رنگریز جی کو خوش کر دیں رنگریز جی ان کو ووٹ ڈال دیں جتنا چالیس پار میں چالیس پہتیس پہتالیس جتنا بن پگے گا وہ ان کے ووٹ سے بن پائے یہ کلپوری تھاکور صاحب کو جسے بھارت رتن دیا مودی جی نے ان کے سمجھ سے مل رہا ہے آپ سمجھ نہیں چاہتے میں دراصل آپ کو جو ہے ہندو مصر پارٹی سے مل رہا ہے میں بتا رہا ہے بیہار میں آپ کی سرکار ہے کیوں مل رہا ہے پھر آپ پہ بھی بند کر دیجئے سب رانچ جواب دی دیجئے اور یہ بھی آدھار ہے کہ کلارٹی اور کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے کیا یہ ریوائز کرتے ہوئے لکھت دینے کو تیار ہے کانگریس اب سربی رام کرپال جی نے کچھ سبد کہے کانگریس لکھت گارنٹی دے رہی ہے کہ ہماری سرکار بنتے ہی کسانوں کو مس پی پہ گارنٹی دی جائے گی کانگریس لکھت گارنٹی دے رہی ہے کہ سرکار بنتے ہی تیس لاک سرکاری نوکریوں کو بھرا جائے گا لیکن ایک انگلیس کا ورڈ ہوتا ہیپوکریسی اس کا ہندی میں کیا مطلب ہوتا تھوڑا آپ مجھے بتا دیجئے بھارتیہ جنتہ پارٹی سدھارس کو جھوٹ بولنے کی لت اس لیے پڑی ہے کہ ان کے سروچ نیتا نریندر موڈی جھوٹ بولتے ہیں اور سنکھیا کے پیچھڑا آدیواسی یہ تین سب دیے بھول جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے جس کو اتر پردیس اور بیہار میں تو گائے ماتا دکھتی ہے لیکن نورث ہیسٹ اور گوہ میں بیف میں ان کو کوئی دکت نہیں ہے یہ یہی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے جو بیف بیچنے والی کمپنیوں سے دھائی سو کروڑ روپیہ چندہ لیتی ہے چنانوی چندے کے روپ میں یہ یہی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے جس نے دیس کے ایک سو چالیس کروڑ میں سو کروڑ لوگوں کو کوئی سلکے ویکسین لگی ہے سبرانش آپ چنانوی ریلیوں میں یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے نیتا چنانوی سباؤں میں یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت یہاں پر کیا ہے سبرانش ایک سوال پوچھا جا رہا ہے آپ نے کہا اتنی ساری گارنٹیز دی ہیں تو ایک گارنٹی کم سے کم موزبانی ہی دے دیجئے کہ آپ ستہ میں آئیں گے تو مسلم آرکشن نہیں لاغو کریں گے آدھاریت آرکشن نہیں لاغو کریں گے اس دیس میں ہندو مسلمان سکھ کسائی برامورد دلیت سب تو سمیدھان کے دوارہ چل رہے ہیں سب کو بابا صاحب کے امبیٹ کر کے سمیدھان میں جو ادھکار کیا اسی کے رضاپ سے چک رہے ہیں سمیر بھویس میں کیا ہوگا اس کی چرچہ ہے آپ کر رہے ہیں کہ ہوا میرا کان لے گیا جو پیچھے ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کانگریس نے 61 سالوں میں اس دیس کو کیا دیا نرندر موڈی نے 10 سالوں میں جھوٹ کے علاوہ جملے کے علاوہ ہندو مسلمان کے علاوہ آنے والے ویجن کے تحت جو باتیں نیائے پتر میں لکھتی گئی ہیں نیائے پتر میں جس آدھار پر لکھی گئی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا جا رہا ہے